جائے شری رام جائے باگیشور دھام جائے ہنمان آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے نئے ورش کا پہلا سب سے بڑا پرو مکر سنکرانتی اس ورش پندرہ جنوری کو منایا جا رہا ہے الگ الگ راجیوں میں اس پرو کو الگ الگ نام سے پکارتے ہیں اور اس جوہار کو منانے کا سب ہی کا الگ انداز ہوتا ہے مگر مکر سنکرانتی پر تل کا پریوگ ہر کوئی کرتا ہے ویسے بھی تل کا وشیش دھارمک مہتو ہے اس دن یہ اپائے جرور کیجئے جس سے آپ کے جیون کی سب گریبی مٹا جائے اور آپ کو امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا دھن کی دیوی ماتا لکشمی آپ کے گھر میں سویم پدھارے گی آپ کا فوٹا ہوا قسمت جاگ جائے گا آپ کو بہت ہی سندر سا اپائے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس سال آپ کے گھر میں دھن سمپتی کا آگمن ہو آپ کا ویاپار اچھا چلے آپ کی ہر منوکامنا پوری ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے دوست اور فیملی کا بھی بھلا ہو سکے اور آپ ان کا بھلا کریں گے تو آپ کا زیادہ بھلا ہوگا تو چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں جس سے آپ کی جو بھی منت ہے وہ مل جائے اور ہر منوکامنا پوری ہو مہدو پون بات یہ ہے کی تل مانو جیون کے لیے دھارمک اور ویڈیانک دونوں طرح سے ضروری ہے بھگوان وشنو کو تل اتی پریہ ہے اور مکر سنکرانتی پر جگت پتہ وشنو کی پوجہ کرنا انیوار ہے اسے میں تل کا مہتو استیوہار پر اپنے آپ ہی بڑھ جاتا ہے ایک پراشین کہاوت کے انسار سمدر منتھن کے دوران بھگوان وشنو کا پسینہ جمین پر گر گیا اور پسینے کی بوند تل بن گئی وید پرانوں میں تل کو امرت کا بیج کہا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دھارمک انشتھانوں میں اس کا پریوگ کیا جاتا ہے ساتھ ہی تل کو داردرہ ناشک بھی مانا گیا ہے اس لیے دوستو پہلے آپ اس اپائے کو دھیان سے سمجھئے گا اس کے بعد آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ باگیشور دھام سرکار کا آشیرواد پراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اپنے واتس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجئے دوستو سب سے پہلے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ تل عام طور پر دو پرکار کے ہوتے ہیں کالے تل اور سفید تل کالے تلوں کا اپیوگ پوجہ پاٹھ میں کیا جاتا ہے جبکہ سفید تل کا پریوگ کھانا بنانے میں کیا جاتا ہے برہمان پران میں تل کو عوشتی بتایا گیا ہے شیف پران میں تل دان کو مہدوپون اور پربھاوشالی بنایا گیا ہے وہیں یہ بھی مانتا ہے کہ شراد کرم میں کالے تلوں کا اپیوگ کرنے سے پتری پرسند ہوتے ہیں گروڑ پران اور برہن ناردی پران میں بتایا گیا ہے کہ اگر پریوار کے کسی سدسے کی مرتیو کسی درگھٹنا میں ہوئی ہو تو گنگاجل میں کالے تل ملا کر ترپن کرنے سے انہیں مکتی مل جاتی ہے اتھر وید میں بھی تل سے ترپن کرنے کی بات کہیں گئی ہے یدی آپ کے چھوٹے چھوٹے کام میں بادھائیں آ رہی ہیں تو انہیں آسانی سے پورا کرنے کے لیے روز ایک لوٹے میں شد جل بھریں اور اس میں کالے تل ڈال دیں اب اس جل کو شیولنگ پر ارپت کریں اس دوران آپ کو انم شیوائے منتر کا جاب کرنا ہے اس سے آپ کو شب فل پرابت ہوتے ہیں آرثک پریشانی دور کرنے کے لیے آپ ہر شنیوار کالے تل کالی اڑت کو کالے کپڑے میں باندھ کر کسی گریب بھیقتی کو دان کریں اس اپائے سے پیسوں سے جڑی سمسیائیں دور ہو سکتی ہیں اور آپ کے گھر میں ماتا لکشمی کا آگمن ہو جاتا ہے دوستو یدی آپ کے کنڈلی میں شنی دوش ہے شنی کی ساڑے ساتھی یا شنی کی دھایا چل رہی ہے تو ہر شنیوار کسی پویتر ندی میں کالے تل پروہہد کر دے اس اپائے سے شنی کے دوشوں کو کم کیا جا سکتا ہے اور شنی دوش سے چھٹکارہ ملتی ہے یدی آپ یا آپ کے پریوار میں کوئی ویقتی لمبے سمائے سے بیمار چل رہا ہے تو ہر روز شیولنگ پر کالے تل ارپت کرنے سے روگی کو راہت ملتی ہے اور انہیں اس بیماری سے چھٹکارہ ملتی ہے سورے ادھے ہونے پر اپنے گھر کی چھت پر کالے تل کا چھرکاو کریں ایسا کرنے سے گھر میں سکشانتی بنی رہتی ہے اور سکاراتمک اورجہ کا پرویش ہوتا ہے اور جو آپ کے گھر میں نکاراتمک اورجہ ہوتی ہے وہ دیر بھاگ جاتی ہے دوستو اور مکر سنکرانتی کے دن تل کے تیل کی مالش جرور کریں مکر سنکرانتی پر تل کا اپٹن لگانے سے شریر کانتیمان بنا رہتا ہے اتنا ہی نہیں اس سے ویکتتو میں نکھار بھی آتا ہے اور تل کا دان بھی آپ مکر سنکرانتی کے دن کر سکتے ہیں کالے تل کا ہی دان کریں یہ رنگ شنی دیو کو اتی پریے ہوتا ہے اور وہ ایسا کرنے سے پرسند ہوتے ہیں جس سے آپ کی ہر منوکامنا پورن ہوتی ہے اور آپ کے کارے میں جو بھی بادھائے ہوتی ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اور آپ اس کام میں سفل ہو جاتے ہیں اور مکر سنکرانتی کے دن آپ کو تل کے پانی سے سنان بھی کرنا چاہیے دوستو یہ جو اپائے ہے مکر سنکرانتی کے دن جرور کریں جس سے آپ کو ادھیک لاب پرابت ہو سکے یہ اپائے وشیش دھن کی پرابتی کے لیے ہے اور جو آپ کی بزنیس میں پریشانیاں آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کی اچھا منوکامنا پورن ہوں گی بہت ہی سندر سا اپائے ہے اسے کرنے ماتر سے جو بھی دکھ پریشانیاں ہے وہ دور ہو جائے گا یہ اپائے سب ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ لینا گلتی نہیں کرنا ہے مطروں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں ویل آئیکن کو ضرور پریش کریں